ہیلو اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل تو آج تھا سیچڈے کا دن اور دھوپ کافی اچھی نکلی ہوئی تھی آج کوئی ہوا نہیں تھی اور حضر کی چھوٹیاں بھی بہت سب ختم ہونے والی ہیں انشاءاللہ نائنٹین اپریل سے وہ سکول جانا سٹارٹ کر دے گا تو یہاں پہ ہمارے ساتھ والے سٹی میں لگ رہا تھا جنگل جمپ تو پھر حضور نے وہ بک کروا لیا تو پھر آج ہم لے کے جا رہے ہیں حضور کو جنگل جمپ تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے خوش ہو رہا ہے پرائز ڈے تھا تو سوچا کہ آج اس کو خوش کیا جائے کیونکہ کافی دن اس نے گھر میں رہ لیا تھا تو اب وہ بس گھر میں میں ہی اسے لے کے جا رہی تھی باہر تو ہزبنٹ تو زاری بیت ان کو تو چھوٹیاں نہیں ہوئی تھی وہ نہیں تھے جا رہے تو آج ان کے پاس ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو آج اس کو گمار لاتے ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ حضور کے نام تو خیر چلے ہم پہنچ گئے اور یہ دیکھیں مروہ کافی خوش لگ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ جی ہم لوگ کام پہ آ رہے ہیں تو خیر گاڑی کی پارکنگ اور اب ہم جا رہے ہیں جنگل جمپ کی طرف تو میں دیکھ رہی تھی موسم بہت اچھا ہے دوپ نکلے ہوئی ہے آج کوئی ہوا شوا نہیں تھی بلکہ آج تھوڑا دوپ میں ہم لوگ تھوڑا سا چلے ہیں تو گرمی لگنا شروع ہو گئی تھی جیسے تو میں ازبینٹ سے کہہ رہی تھی کہ اب موسم کافی ہے تک چینج ہو چکا ہے اور یہ ہمارے لئے ایک میں سمجھتی ہو کہ بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کہ ہمارا یہاں پہ ویڈر چینج ہو گیا پھر آج کو جو میرا ویلوگ ہے اس میں میں ایڈیٹنگ نہیں کروں گی مطلب کہ میں جو بیگراؤنڈ وائس ہے وہ میں اریجنل وائس کی بند نہیں کروں گی کیونکہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بچے کیسے اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیسے وہ خوش ہوتے ہیں کیسے وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا کوئی کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا تو وہ کیسے اپنی ہیپینس کو انجوائے کرتے ہیں تو چلیں ہم پہنچ گیا جنگل چیمپ جنگل چیمپ سوری تو یہ دے رہے ہیں ہزبینڈ اور بچے انٹری اور مہر آگئی پیچھے چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے سو پلیز دونٹ فرگیٹ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور یہ ہم لوگو دینے لگے ہیں انٹری اور ایک طرف تھا کیفیٹیریا اور ایک سائٹ پہ یہ تھا اس کے لیف سائٹ پہ جو تھا وہ بلکل چھوٹے بچے جو مطلب کہ انڈر ٹو ایرز یا ٹو اینڈ ہاف ایرز کے جو ان کے لئے انہوں نے اس سائٹ پہ وہ لگائے ہوئے تھے ٹرمپولین چھوٹے چھوٹے اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم لوگو نے دے دی انٹری اور پھر ہزبینڈ نے جو ٹکٹس پو کروائی تھی وہ ان کو چک کروایا اور ہزبینڈ کو میں نے کہا کہ چلو اب آپ ریڈی ہو جاؤ تو پھر ہزبینڈ کو لگا دی انہوں نے سٹیمپ کہ یہ بچہ اور انہوں نے مدب کا ٹکٹس پوائی کی ہیں تو یہ سیچڈے کو تھا یہ شام سات بجے تھا اور سنڈے کو تھا سوری ہے چھ بجے تک تو آج ہزبینڈ پہلی دفعہ آیا ادھر جنگل جمپ میں ہم اس کو ٹرمپولین لے کے جاتے ہیں تو جو پیرنٹس نے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک سائٹ پہ انہوں نے ایک رو جو تھی وہ پیرنٹس کیلکائی ہوئی تھی اور پھر بچوں کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ انجوائے کریں اور رہاں بھی تھے مطلب کہ ان کے برکر جو بار بار آرہے تھے اور چپ کر رہے تھے کہ ساہب وہ بچے سیف طرح کھیل رہے ہیں سیف ہیں ایک مسئلہ تو نہیں تو ہم نے سوچا تھا کہ حازق بھی کوئی دن جوائے کرے گا تو چلو ہم لوگ بٹھیں گے تو خیر لیکن حازق نے کہا کہ نہیں بابا میرے ساتھ تو میں نے کہا سے چلے تھوڑی دیر اس کو کمپنی دے دیں تاکہ یہ پھر تھوڑی دیر کھیل لے لیکن وہ پھر حازق نے دکا نہیں بابا کے ساتھ ہی لگے گا تو ابھی آپ اس کو کریں کمپنی دیں تاکہ وہ انجوائے تو کریں تو اور ویسے بھی جتنا وہ اپنے بابا کے ساتھ انجوائے کرتا ابھی تھوڑا موسم ٹھنڈا ہے ابھی تھوڑی سردی ہے تو اس لئے وہ پھر ابھی انڈوری کیمپنگ کر رہے ہیں جنگل جمپ کی تو جیسے موسم یہاں کے کھلے گا جیسے گرمیاں آئیں گی جیسے مستمر کا موسم آجے گا تو پھر یہ آؤٹڈور سٹارٹ کریں گے اور انڈور تو پھر وہ زیادہ مزا آتا ہے بچے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ راشتہ انڈور پہ تو پیرنس تو خیر بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف تو لیکن ہمیں تو حزق نے بیٹھنے ہی نہیں دیا تو میں اور مروہ بس ایسے ہی دیکھ رہے تھے اور میں تو بس ویڈیوز بنائی اور حزق اپنے بابا کی ساتھ انجوائے کر رہا تھا اور میں بس بچوں کو دیکھتے کے کوئی شہ رہی تھے ب�約 stabilized ویڈیوز بنائی نکے اب šی، بگائیں جو نہیں موسیقی 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 پازیٹیو ہو ان میں کانفیڈنس آئے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بیسٹ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے اتنا ٹائم دینا چاہیے اور ان کی یہی چھوٹے چھوٹے خوشیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں اور میں حالاکہ رمضان میں تھی لیکن روزے میں تھی لیکن وہ میں حضر کو دیکھ رہی تھی حضر ماشاءاللہ سے بہت خوش ہو رہا تھا اور باقی بچے بھی ماشاءاللہ سے بہت انجوائے کر رہے تھے تو میں بس دیکھتے کہ خوش ہو رہی تھی اور اتنے میں مروا بھی اٹھ رہی تھی کہ مروا بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ آج ہم کدھر آئے ہیں تو اسے بھی میں دکھا رہی تھی تو پھر میں تھوڑی سے میں نے کہا اچھا چلو تمہارا بھی ایک دو کلپ پنا لوں تا کہ تمہیں بھی یاد ہو کہ جب بڑی ہوگی دیکھو گی کہ میں پہلی دفعہ جب جنگل جنپ گئی تھی تو بس ویسے تو یہ مین جو تھا وہ پوائنٹ وہ حازق انجوائیمنٹ کا تھا وہ تو بھی بلکل چھوٹی ہے اس کو تو بھی کچھ پتہ نہیں ہے لیکن حازق نے بہت انجوائے کیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے کوئی بات نہ چھپائیں تو آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کریں آپ کے ساتھ وہ فرینڈشپ کریں کہ وہ باہر جا کے ان کو خود کو اچھا فیل کر رہا نہ یا خود کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کی ضرورت نہ پڑے تو پھر آپ کو بچوں کے ساتھ جتنا ہو سکے میکسیمم اتنا ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے لیکن خیر اتنی دن میں میں کافی زیادہ تھا گی تھی تو میں نے کہا کہ اب باہر چلیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ وہ پھر اندر ہی بالکل انڈور تھا تو وہ پھر میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا روزہ لگنا شروع ہو گیا تو ذرا باہر چلیں دھوپ میں تو بس ان کو حضر کا آتو نہیں رہا تھا بہت زبردستی میں لے کے آئی باہر تو باہر آئے تو باہر دیکھا تو باہر آودنبرگ اور بلانکنبرگ جو ہمارے ہیں یہاں کے بیلجیم کے دو مین ٹاؤن آئی ہیں سیٹھی ہیں چھوٹے ہیں تو ان کا تھا پس میں میچ تو پھر حضر نے کہا کہ چلو وہ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ پھر فوٹبال کا تھا تو حضر کا اور حضر بن چلے گئے وہ دیکھنے تو میں نے بھی دیکھا لیکن ہوا تو چال رہی تھی لیکن دھوپ بہت اچھی لگی ہوئی تھی تو بس پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ دیکھا اور حضر نے کوئی پانیشن نہیں پیا اس کے لیے سینڈوچ وگرہ لے گئی تھی تو اس کو سینڈوچ وگرہ رکھ لائے تو بس پھر تھوڑی دیر دھوپ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو گئے اور یہ فوٹبال کا میچ جو تھا یا انڈر ٹو٩ جو بچیاں انکہ ہو رہا تھا مممم Thi موسیقا چلتے ہیں لگتا ہے حزق نے کافی انجوائے کا لیا تو وہ جب نکلنے لگے تو حزق نے تو کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو دوبارہ جانا ہے تو خیر اس کو جب وہ دوبارہ لے کے گئے تو وہ اس کا دوست مل گیا اس کا سکول فیلو تھا ویسے تو وہ ایک کلاس اسے سینئر ہے تو لیکن وہ اس کو مل گیا تو حزق تو خوش ہو گیا کہ یہ تو میرا دوست ہے دیکھ تو بس پھر حزق اور وہ دونوں کھیلنا شروع ہو گئے پھر حزق کو تھوڑا سا مل گیا ٹائم ریسٹ کا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب اس کو کھیل لینے تو اس کے ساتھ کیونکہ اب اس کا چلو دوستہ آگیا تو اب مجھے کوئی دوڑی ریسٹ مل جائے گی نہیں تو اس وقت کس نے مجھے ساتھ لگایا ہوا تھا تو خیر حزق کا تو دیلی نہیں کہا رہا تھا گھر جانے کو تو ہم لوگ تقریبا دس بجے آئے تھے اور یہ تقریبا سے چار سے پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور حزق بلکل بھی نام ہم نے لے رہا تھا گھر جانے کا تو بہت مشکل سے اس کو کہا 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 کہ چلو آجو تو اس کو پھر گمبا اسکریم کا لے کے لی اندر سے تو وہ پھر بس وہ لی اور میں نے کہا چلو اب گھر چلیں تو بہت مشکل سے وہ پھر نکل آیا کیونکہ ہم لوگوں نے سنڈے کے بھی ٹکٹس لی ہوئی تھی تو ہم نے اسے کہا کہ کال پھر لے کے آنا ہے تو چلو آجو تو خیر اس کو میں پوچھ رہی تھے انجائے کیا ہے وہ کہہ رہا تھا ہان جی تو حزق کافی خوش ہے آج تو پھر رستے میں آتے ہوئے پھر تھوڑی در کے لیے روک گئے کیونکہ اس کی آئس کریم ابھی قتم نہیں ہوئی تھی تو عزبان کہا رہے تھے میری گھاڑی گھنڈی کہا رہا تو چلو پھلے آئس کریم فینش کرو تو بس پھر کیسا لگا آپ کو میرا ویلوگ ہوفلی آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو میرا پسند آیا پلیز سبسکرائب میری یوٹیوب چینل تو ملتے ہیں اب نیکسٹ و لگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ